بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ مام لوگ خیروفیہ سے ہوں گے مشرا بی بی کے چوبیس نومبر کے تجاج کی حوالے سے بیان پر تحل کا مچا ہوا ہے اس وقت سوشل میڈیا پر یہی دسکشن چل رہی ہے کہ مشرا بی بی نے خاص طور پر جو سعودی عرب کے حوالے سے باتیں کی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ خارجی تلقات کو اور خاص طور پر عمران خان نے ہمیشہ اور عمران خان کا سنیری دور رہا ہے خاص طور پر عمران خان نے مسلم ممالک کے لیڈرز کو اکٹھا کیا آپ نے دیکھا جس طرح سے سعودی ولی عرب جو ہے وہ پاکستان پہنچے تو عمران خان نے خود گاڑی درائیو کی اور اتنی عزت دی پھر طیب اردگان اور باقی بھی جتنے مسلم ممالک کے لیڈرز یہاں پہ پہنچے تو عمران خان نے انہیں بڑی عزت دی اور عمران خان نے تلقات بہتر کرنے کی کوشش جہاں تک میں سمجھتا ہوں پہلے بھی کافی ویڈیوز میں یہ کہا ہے کہ جو باقی پی ٹی آئی کی سینئر قیادت ہے یا بوشرا بی بی اس طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہے ہیں جہاں پہ اگر یہ ایسی حرکتیں نہیں کرتے میں پہلے بھی کافی دفعہ کہا چکا ہوں تو عمران خان آج جیسے جو ہے وہ آپ دیکھیں عمران خان کے اوپر کسی خاتے گے نہیں ہیں کسی کام کے نہیں ہیں جو کیسز بنایا گئے ہیں مطلب ایک دن نہیں ٹھہر سکتے آپ نے دیکھا جس طرح سے سارے کیس اڑے تو عمران خان آج بہر ہوتے عمام کے درمیان میں ہوتے اگر یہ لوگ ایسی حرکتیں نہ کرتے اب بوشرا بی بی کو کیا ضرورت تھی چوبیس نومبر کے حوالے سے اگر انہوں نے ٹھیک ہے واضح سی بات ہے جو بیان دینا چاہیے تھا انہوں نے عمام کو جو ہے وہ چوبیس نومبر کے اتجاج کے لیے کال دینی چاہیے تھی اسی طرح سے آ کے بیان دینا چاہیے تھا لیکن یہ ہرگز نہیں کہ آپ خارجی تلقات کو ٹھیک پہنچائیں اور اس وقت میں خاص طور پر جب عمران خان بڑی مشکل میں ہے اور خاص طور پر چوبیس نومبر کا اتجاج اس لیے کہ عمران خان ریلیزو عوام کے درمیان آئے اور جو خاص طور پر پیٹی ایک مختلف قیادت کے لوگ جاتے ہیں عمران خان کے پاس وہاں سے کچھ پیغام ملتے ہیں بہرہ کو کچھ پہنچاتے ہیں تو وہ تمام معاملات تھے لیکن بشرا بی بی کے اس بیان کی جہاں تک میں دیکھ سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی کو ہرگز یہ ضرورت نہیں تھی کہ ایسا بیان دیتی ہیں اب بشرا بی بی نے بسیکلی کیا کہا ہے بشرا بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان ننگے پاؤں مدینہ گئے تو واپسی پر باجوہ کو فون آنا شروع ہوئے کہ کس سے لے آئے ہو اب اس کی ریٹیز میں جو ہے وہ مختلف ڈانیوز نے بھی لکھا کہ بانی پاکستان تاریخ انصاف عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی نے دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان جب ننگے پاؤں مدینہ گئے تو واپسی پر جنرل باجوہ کو فون کالز مطلب جو ہے وہ مدینہ سے فون کالز آئیں کہ یہ کس سے لے آئے ہو پاکستان تاریخ انصاف کے یوٹیوب چینل سے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ کس سے اٹھا کر لے آئے ہو ہم اس ملک میں شریعت کا نظام ختم کرنے لگے مطلب انہوں نے کال کی اور انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک میں شریعت کا نفاذ ختم کر مطلب انہوں نے مطلب بڑے آپ شریعت کے پا بند آ گئے ہیں کیا ضرورت تھی مطلب بشرا بی بی آپ نے آپ کو شریعت پا بند جہاں پہ کہنا چاہ رہی ہے یہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں اپنے آپ کو اور تم شریعت کے ٹھیکے دار لے آئے ہو اب بات یہ ہے کہ اب کیا کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پتہ کس سے چلا ہمیں جنرل باجوہ کے مختلف جو آگے ذریعہ تھے ان سے پتہ چلا تو کوئی مطلب وہ ثبوت ان کے پاس ہے نہیں وہی بات ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ عمران خان نے جہاں پر تلقات کو بہتر کیا عمران خان کے لیے آوازیں اٹھیں ہیں مختلف ممالک سے مختلف مسلم امہ کے لوگ جو عمران خان کو لیڈر سمجھتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل سے بیر ہو لیکن یہ لوگ عمران خان کو پھنسا رہے ہیں تو بہت ہی افسوس کیا جا سکتا ہے بوشرا بی بی کو ہرگز یہاں پہ 24 نومبر کے تجاج کے حوالے سے بیان دینا چاہیے تھا اور یہ بیان ہرگز نہیں دینا چاہیے تھا